لعان کے متعلق بات کریں گے لعان کسے کہتے ہیں محترم عزرات لعان کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیو کو بدکاری کا کہہ دے کہ تم بدکار ہو زناکار ہو میں نے تجھے زنا کرتی ہوئے دیکھا تھا یا یہ جو تمہارا بچہ آ رہا ہے یا آیا ہے یہ مجھ سے نہیں ہے کسی اور سے ہے اور یہ بالکل سنجیدہ معاملہ دار پیش ہو جائے اسے تو بہت سے لوگ جو ہے بیویوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اس پر بیوی ناراض ہو جاتی ہے کوئی ایسا خاص ایکشن کوئی نہیں لیتا عام زمانوں میں لیکن کبھی کبھی بات سخت ہو جاتی ہیں جگڑے تک پہن جاتی ہیں پھر ایک دوسری طرف سے ڈھٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا تم نے کیسا کہا اب تم نے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اسی صورت میں حضرات محترم جو حاکم ہوتا ہے یا جو وقت کی جو قضی ہوتے ہیں انہی کے پاس ہی معاملہ لوگ لے جاتے ہیں جب وہاں عدالت میں معاملہ پہنچ جائے تو حضرات محترم شریعت کا مسئلہ ہے جسے موجودہ زمانے میں کچھ باتیں سے ملتے جلتی ہیں مگر کچھ بھی ہو بات یہ بنتی ہے کہ شوہر سے دعوی کا مطالبہ کیا جاتا ہے کیا اور تم نے دعوی کیا تھا اب اس دعوی پر تم کیا کرو گواہی پیش کرو تو گواہی کو بینا کے تیربی میں اور وہ کیا ہے چار گواہوں کا پیش کرنا ہے وہ اس طرح سے بول دی کہ ہاں ہم نسختون کو ایسا کرتی ہوئی دیکھتا اگر اس شخص کے پاس ایسا کوئی بینا نہیں ہے تو پھر حاکم حضرت جو ہے نا قضی وہ شوہر سے بول دے گا کہ تم چار گواہیا دو چار گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر گواہ مان کے قسم کے درجے میں یہ بات ہوگی تم کہہ دو کہ میں نے اس کوئی سکرتے ہوئی دیکھا تھا یہ جواب کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں بلکل گاڑے گاڑے الفاظ میں کہہ دو کہ اللہ گواہ حاضر ناظر قسم اس طرح کی بات کہہ دو اور پانچی مرتبہ میں کہہ دو کہ اگر میں ایسا جھوٹ کہا ہے تو خدا کی پٹکار اور لانت ہو تو خود پر ایسا لانت کیا کرے گا اپنی اپنی ذات پر لانت بھی بیچ دے گا تو یہ کیا ہے لعان کا طریقہ ہے اور یہ مرد سے کرایا جائے گا جو شوہر ہو اگر ان گواہیوں کے بعد بیوی نے اعتراف کیا کہ بلکل چلو ٹھیک ہے تو اس پر حد قائم کیا جائے حد قائم کی جائے گی جو کیا ہے خاص حد ہے اگر وہ گواہی نہ دے اعتراف نہ کرے اور اس بات کیلئے ساری تسلیم ہم نہ کرے تو پھر خاتون جو ہے چار گواہی دی گئے اس طرح سے کہ اشہد باللہ مار آنی ازنے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر خصم کی درجے میں بنا کر کہتے ہوں کہ مجھے اسہ کرتی اس نے نہیں دیکھا یہ جو بچہ ہی اسی سے ہے ویسے جھوٹ باندھ رہے کچھ تو بات ہے ویسے پانچی مرتبہ میں کہہ دیکھی کہ اللہ کا غضب قہر ہو مجھ پہ وہ یہ کہ دی گی کہ اگر وہ سچا ہے تو پھر حاکم کیا کر لے گا جب اس طرح کی چاہ دونوں طرف سے گواہی چلے تو ظاہر پھر تو جھوٹے سے مولونے تک کون جھوٹا ہوا تو ان کا نکاح ختم کیا جائے گا جب تک اس لعان پر رہیں گے نا ان کا نکاح نہیں رہے گا ہمارے مطابق دیکھ کر حضبات کی مطابق تو اسی بنگا ہاگر لعان سے مر جائے پھر لگ بات اور قرآن کریم کی اس آیت سے اس کا ثبوت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین يرمون ازواجهم ولم يکل لهم شہداء الا انفسهم فشہادت احدهم اربع شہدات باللہ انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة اللہ علیه ان كان من الكاذبین ویدرع عنها العذاب ان تشہد اربع شہدات باللہ انه لمن الكاذبین والخامسة ان غضب اللہ علیہ ان كان من الصادقین جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سہوہ تا ویمیر عجلانی اور اس کی جبیئی ہیں ان کی بیچ ملعانہ کیا تھا ملعانہ اسی کو کہتا جیسے بیان ہوگی اس طرح سے حلال بن عمیہ اور اس کی جبیئی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ المتلعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا لعان کی حکمت کیا ہے مطرم عزرات کس سے زوجین یعنی میابی کی جو عزت کی حفاظت وہ ہو جاتی ہیں مسلمان کی کرمت شرفت محفوظ ہو جاتی ہیں اور حد ایک عزب جو شوہر سے دور کی جاتی ہیں یا بلعان کر لے تو مطرم عزرات دیکھ حکمت اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ قدرت بینسان کو حاصل ہو جاتی ہے نا کہ جو بچہ اس کا نہیں ہے صاحب پیراش کا نہیں ہے یعنی جس کی بھی ہے تو سنبی کیا جائے یعنی اس کا نہ سمجھ جائے نہ قرار دیا جائے لعان کیا احکام کیا ہی محترم عزرات ایک حکم یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں عقل بالغ ہو کیونکہ اگر شوہر اس کا مجنون و پاگل ہو عقی میں چھوٹا بچہ ہو تو پھر ان کا لعان نہیں ہوگا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ شوہر دعویٰ کر لے کہ اس نے بیوی کو حصہ کرتی ہوئی دیکھ آتا یا یہ دعویٰ کر لے کہ بیوی سے وہ ملائی نہیں ہے جب سے شادی ہو گئی ہے نکاف ہو چکا ہے یہ اسی مدد کا بیان کر لے کہ جس میں وہ جو ہے لڑکا چھتانا پیدا ہوا اور بول لکی اتنی مدد میں تمہیں بھی اس نہیں ملا ہوں اس طرح کی بات کہ دے مجرد خالص تحمت سے یا گمان سے یہ چیز نہیں ہوگی صرف بد گمان اس سے نہیں چلے گا اور یہ جو لعان جاری ہوگا محترم عزرات قضی طائف کے سامنے کر لگا لوگوں کے سامنے جو قرآن کریم کے الفاظ کے گواہی دیں گے اشہد باللہ یہ عربی میں ہیں اردو میں اس طرح یا کسی زبان میں مکمل بعین اس طرح کی ترجمہ اور الفاظ کے ساتھ گواہی دیں گے مگر لعان سے پہلے حاکم اور قضی کو چاہے کہ دونوں کو یہ نصیحت کر لے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے کہ وہ اس کا نہیں ہے اور اچھی طرح سے جان رہا ہو جو اس کا بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی امد کے دینے سے شخص سے ناراض ہو جائے گا اور تمام مخلوق کے سامنے اس کو اس شخص کا نہیں ہے تو خام خبار سے لے کسی اور کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہو جائے تو اس کی اوپر مت لانا کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو بھی خاتون کسی اور کا بچہ شوہر پر باندھ لے کی شوہر سے ہے اور وہ اقیم ایسا نہ ہو تو اللہ کی ذمہ رحمت سے نکل گئی اور اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا پھر آگے مسئلہ یہ مطرم حکم ہے اس لعان کا کہ جب بچہ شوہر سے منفی ہو جائے منفی ختم ہو جائے نا اس سے تو پھر ان دونوں کی بیچ میراس نہیں چلے گی کل کو گری بچہ بڑا ہوگیا وفات ہوگیا بہت مال پیسہ تھا تو کوئی نہیں بول سکت اس کا والد ہے والد تو نہیں ختم ہوا اور اس پر خرچ کرنا ضرور چھوٹی بچی پر یہ نہیں خرچ کرے کیونکہ اس کا والد نہیں رہا اگر احتیاطا والد کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے تو پھر یہ ہے کرلے کیونکہ یہ خیال تو موجود لوگوں کی ذہنوں میں کہ اس کا کیا تا بچہ تا لیکن کچھ ہوا بیچ میں اور قصاص بھی نہیں چلی گی علماء حضرات کہتے ہیں اور اس طرح سے ان دونوں کی شہادت ایک دوسری کیلئے نہیں چلی اور یہ جو بچہ سمجھ جائے گا پھر کہ شوہر نے خود کو جھٹلا پھر بات میں بچہ اسی کا سمجھ جائے گا اور غلطی کیا جائے گا غلطی کی سزا دیں گی قاضی